اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور سب ہی اپنی گارڈننگ کو برسات کے موسم میں ہم بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور اپنے پلانٹس کا خیال رکھ رہے ہوں گے تو آج کافی عرصے کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور آفٹر آلانگ ٹائم ایک اوورویو دوں گی اپنے گارڈن کا کہ آج کل میرے گارڈن کی کیسی حالت ہے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے وجہ سے اور کچھ مصروفیات کی بنا پر میں ویڈیو نہیں ڈال سکی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پلانٹس کس طرح سے چل رہے ہیں اور کیا کنڈیشن ہے پلانٹس کی کیونکہ برسات میں کافی پلانٹس خراب بھی ہوئے ہیں اور کچھ پلانٹس کی کنڈیشن کافی اچھی بھی ہوئی ہے تو ایک سائیڈ سے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کنڈیشن کے کس طرح کی کنڈیشن ہے تو ادھر سے شروع کرتے ہیں اس کارنر سے یہ اس کارنر میں البو سنگونیم کا پلانٹ پڑا ہوا ہے اور کافی انچی وائن گئی ہوئی ہے اور اس کے بھی کافی لیوز براؤن ہوئے ہیں جو میں ساتھ ساتھ اتارتی رہی ہوں کافی گھنے اور بوشی پلانٹس تھے جب میں نے ان کو نیچے انڈور لی جا کے رکھا گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے مئی کے مہینے میں تو پلانٹس تو کافی اچھا ہے لیکن تھوڑا نہ ہلکا ہلکا سا ہو گیا ہے لیوز اس کے بہت زیادہ برن ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے اس کے بعد ادھر ہے یہ مونسٹیرا کی وائن جو کہ اوپر سے بلکل خالی ہو چکی ہے اور نیچے سے اس کی جو ہیلتھ ہے وہ اس طرح سے آپ کوش ہو ہو رہی ہوگی یہ دیکھیں نیو برانچیز بھی آ رہی ہیں نیو لیوز آ رہی ہیں اور اسی پوٹ کے اندر ایک منی پلانٹ ہے اور اس کی بھی جو نیچے سے گروتھ ہو رہی ہے وہ بہت ہی اچھی اور ہیلتی ہیلتی سی ہو رہی ہے جبکہ جو اوپر کے لیوز ہیں وہ کچھ برن ہو رہی ہیں تو موسموں کا اثر جتنا مرضی انسان کوشش کر لے کہ پلانٹس پر نظر نہ آئے پھر بھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور موسم چھوڑ جاتے ہیں ہماری پلانٹس کے اوپر تو ادھر یہ جو بڑے بڑے سے مونسٹیرا کے لیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے پانی میں رکھے ہوئے ہیں ایکچولی لاسٹ ویک دس پندرہ دن ہو گئے اس بات کو کہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہمارے پاس تفانی بارش تھی تو یہ میرا پلانٹ جو ہے انڈور پڑا ہوا تھا تو اوپر کا حصہ اس کا ٹوٹ گیا دکھ تو مجھے بہت ہوا لیکن پھر بھی اس کو بچانا کچھ اتنا مشکل نہیں ہے یہ دیکھئے یہ میں نے پانی میں رکھ دیا تھا فوراں تو اب اس نے نئی روز نکالنا شروع کر دی ہیں اور اس کا پانی ہفتے میں ایک دفعہ چینج کر دیتی ہوں اور جو ایکسٹر لیوز تھے وہ میں نے سارے کے سارے اس کے کٹ کر دیئے تھے تاکہ جو بھی اس کو انرجی یوز کرنی ہے اپنی وہ نئی لیوز نکالنے پر کریں نہ کہ پرانے لیوز جو ہیں وہ اس کے انرجی لیتے جائیں تو یہ ایک دو لیوز میں نے اس کے چھوڑے تھے اس کے بعد یہ بیگ لیوز والا منی پلانٹ ہے اور یہ دیکھئے اس کی بھی گروت بہت اچھی چل رہی ہے اور اس طرح سے کچھ پلانٹس کا بھی کام ہو رہا ہے تین سے چار دن ہو گئے ہیں میں نے پلانٹس کی اور گارڈن کے صفائی شروع کی ہوئی ہے تو پھر ایک ایک دو دو کر کے تو پلانٹس کی جو ہے نا وہ مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے اور ادھر ہے جی سینسی ویریہ اس لینڈریکل تو اس کو میں نے اس طرح سے چھوڑیا سے بنا دی ہیں اس کی دو اور اس کے دو پپس نکلے تھے جن کو میں نے الگ کر دیا اور پورٹ میں اور اس طرح باقی نیچے جتنے بھی پلانٹس پڑے ہوئے تھے انڈور میں میں نے سارے کے سارے گارڈن میں لا کے رکھ دیئے ہیں اور یہ دیکھیں اس گرمی نے میرا ایک یہ والا پلانٹ بھی ختم کر دیا ہے ہر بڑ پلانٹ تھا اور تقریباً پانچ چھے فٹ تک اس کی ہائٹ تھی تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے بلکل اس طرح سے ختم ہو گیا یہ شدید گرمی کے وجہ سے تو اب واپس چلتے ہیں اس سائٹ پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں ادھر بھی کچھ پلانٹس کی کٹنگ لگائی تھی یہ ٹاول کے بنے ہوئے میرے پورٹس ہیں تو ان کے اندر میں نے سنگونیم کی کٹنگ لگائی تھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو چکی ہیں اور ادھر سینسی ایریا کے پلانٹس پڑے ہوئے ہیں ادھر اسپیراغس فرن کی یہ والی بیل میں نے موسم چینج ہونے سے پہلے فیوری مارچ میں ریپورٹ کی تھی تو اب دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بھی جو نیو گروہ تھے وہ شروع ہو چکی ہے تو مونسٹیرا کا یہ پلانٹ بھی نیچے سے اوپر لے کی آئی ہوں اور اس کی بھی جو برانچ ہے وہ یہاں سے ٹوٹی تھی جو میں نے پانی میں رکھی ہے یہاں سے یہاں سے ٹوٹی تھی اور یہ وہاں سنگونیم کا پلانٹ ہے اور یہ بھی نیچے سے ہی اوپر آیا ہے اس کی ہائٹ بھی ماشاءاللہ 5 فٹ سے زیادہ ہو چکی ہے اور ادھر فیلو ڈینڈرون کی دو ورائٹیز ہیں جو کہ میں نے ایک ہی پورٹ میں لگا رکھی ہیں تاکہ ان کی گرمی کی وجہ سے کیر کرنا آسان ہوتی تو ماشاءاللہ دونوں اچھی سروائیو کر رہی ہیں جائنیز ایور گرین اب تو اتنا رسا ویڈیوز نہ ڈالنے کی وجہ سے مجھے کئی کئی پلانٹس کے نامیں بھولنا شروع ہو چکے ہیں اور ادھر بھی اس پورٹ میں میں فائیو فنگر سنگونیم کی کٹنگ لگائی تھی اور اس کے اندر یہ چھوٹی سی کٹنگ لگائی تھی سپائیڈر پلانٹ اور اس طرح سے کچھن کی گروہ چل رہی ہے یہ پیس لیلی کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں گرمی سے بچتاب جاتا یہاں تک تو پہنچ گئے امید ہے کہ سروائیو کر چاہے گا آنے والے موسم میں اس کے بعد ایک چیز اور دکھا ہوں آپ کو یہ دو پلانٹ بہت تھی گھنے اور بوشی یہ ایک تو پنک سنگونیم تھا اور ایک تھی سویس چیز وائن اور یہ بھی کافی ہیلڈی پلانٹس تھے یہ میں فروری کے مہینے میں لے کے آئی تھی بھاورپور سے اور یہ ون تھاؤزینڈ کا ایک پلانٹ ملا تھا مجھے یہ والا بھی اور یہ والا بھی تو یہ کافی ہائٹڈ پلانٹ تھا تقریباً جہاں تک تھا اس کی جو ہائٹ ہے لیکن گرمی کی وجہ سے یہ پلانٹ دن با دن دن با دن نیچے کو جاتا گیا اور اب یہ دیکھیں یہاں سے اس کی سپراؤٹنگ شروع ہو چکی ہے اس میں تقریباً تین سے چار پلانٹ لگے ہوئے تھے یعنی کہ کٹنگ لگی ہوئی تھی اور بہت ہی اچھا ہیلڈی ایک گھنہ سا بوشی بوشی پلانٹ تھا تو گرمی کے وجہ سے اس کے لیے خوشک ہوتے ہوتے سارے کے سارے خوشک ہو گئے انگلیش آئی وی یہ دو سال پہلے میں نے کٹنگ لگائی تھی نہ تو یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور نہ یہ سوک رہی ہے تو اس کو پھر میں نے اس طرح سے اس کی ایک برانچ لمبی ہوگی تھی میں نے کہا چلو میں اس طرح سے پورٹ لیرنگ کر دیتی ہوں تاکہ دو پورٹ بن جائیں گے خودانہ خاصتہ ایک پلانٹ اگر مر بھی جاتا ہے تو دوسرا میرے پاس بیک اپ میں پڑا ہوا ہو اور ادھر یہ ایک چھوٹا سا لیڈی فنگر پام کا پلانٹ میں لے کے آئی تھی نرسری سے تو میں نے یہ تقریباً برسات شروع ہوتے اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا اور اب اس نے اپنی ماشاءاللہ دیکھئے نئی گروت شروع کر لی ہے ادھر کچھ کٹنگز لگائی تھی جو کی تو یہ بھی اچھے طرح سے چل چکا ہے اور کافی گھنہ پلانٹ ہو گیا ہے اس کے بعد یہ میرا فین پام کا پلانٹ جو کہ بہت ہی اچھا گھنہ اور بوشی ہے اور یہ تقریباً کئی دفعہ بتا چکیوں کہ تقریباً پندرہ سال سے یہ پلانٹ میرے پاس چلتا آ رہا ہے اور ہر دفعہ اس کی میں جو لیوز وغیرہ سوک جاتے ہیں ان کو کٹ کر دیتی ہوں اور اس طرح سے دیکھیں اس کا ٹرنک کتنا موٹا ہو چکا ہے اور یہاں پہ میرے جو منی پلانٹس ہیں یہ تین پورٹس میں لگا ہوا ہے اور اس کی جو لیندھ ہے یہ ہوتے ہوتے تقریباً یہ دیکھئے یہاں تک آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں تک تو اس طرح سے ٹریل کرتا ہوا پلانٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس طرح اس کی کیئر بھی آسان ہوتی ہے جو ہم سٹکس کے ساتھ لگاتے ہیں وہ اوپر سے سٹکس رہ جاتی ہیں اور دنڈیاں سے نکل آتی ہیں منی پلانٹ کی تو اس طرح یہ والا جو ہے نام پرابلم فیس نہیں کرنا پڑتا ایک کا دوکہ اس کے لیوز براؤن ہوتے ہیں ان کو پھر میں ہاتھ سے ریموو کر دیتی ہوں فوکس ٹیل فرن اس کے علاوہ یہ بھی پام کی ورائٹری ہے میرے زین سے اس کا نام نکل گیا اور یہ دیکھیں یہ سب کے سب پلانٹس میں نے کٹنگ کے زیر لگائے ہوئے ہیں اور یہ بھی بیگ لیس والا منی پلانٹ تھا اور نیچے انڈور پڑا ہوا تھا گرمی شدید ہونے کے وجہ سے حالانکہ وہاں کھولر بھی فل ٹائم چلتا تھا پھر بھی سارا سوک گیا اور اس کے اندر سے میں نے سٹک ہٹا دی تھی اب اس کی گڑائی وغیرہ کر کے اس کو کمپوسٹ ڈالوں گی اور یہ دیکھئے یہ بھی مونسٹیرا کی ایک ورائٹی ہے اور اس کی گروہت ماشاءاللہ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ میں نے کٹنگ لگائی تھی اور اس پوٹ کے اندر بھی منی پرانٹ کی کٹنگ لگائی تھی اس سائیڈ پہ ہارڈ بورڈ پام اس کو میں نے ہالی میں ریپورٹ کیا ہے چھوٹے پوٹ سے بڑے پوٹ میں کیا ہے اور میں نے اس کا ٹائم لیکس ساتھ شورٹ ویڈیو بنا کے بھی اپلوڈ کیا ہے آپ دیکھنا چاہئے تو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میرا ایک چھوٹا سا بونسائی فائکس ہے یہ ایک کنالی میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اس والی ٹری میں نا چار پانچ انچ کی اس کی ہائٹ ہے اور اس کی اندر پھر میں نے یہ سپائیڈر پلانٹ کے کافی سارے میرے پاس پوٹ پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے اس کی نیجے اس طرح سے سیٹ کر دیا تاکہ پلانٹ کچھ نہ کچھ گرمی سے بچ سکیں اور ادھر یہ جیٹ پلانٹ کی چھپا کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ اس کی گروہ بہت زیادہ سلو ہے اور دو تین دفعہ میں مگوا چکی ہوں اور آن لائن یہ خراب ہو جاتا ہے پلانٹ نیکسٹ ہے جی یہ دیکھئے میرا بہت ہی پیارا پلانٹ یہ تقریباً نو سال سے ہے میرے پاس نو دس سال لگا لیں دس سال سے ہے تو اس کی بھی گروہ بہت اچھی چل رہی ہے اور یہ چوبیس انچ کے پوٹ میں لگا ہوا ہے اور اس کا ٹرنک بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اور گھنا پلانٹ ہے یہ اور دقریباً پچیس چھپیس لیوز اس کے بنچ کی صورت میں ایک ہی دفعہ نکلتے ہیں اور میں ہر دفعہ اس کی نیچے کی جو لیئر ہوتی ہے وہ اتار دیتی ہوں لیوز کی اور ایک یہ میں نے ٹوپیاری ادھر بنائی ہوئی ہے بڑا سال بوکس پڑا تھا تو میں نے اس میں کئی چیزیں سیٹ کرنے کی کوشش کی لے لیکن آخر پھر مجھے یہ سامنا جا رہا ہے کہ اس طرح سے یہ جیٹ پلانٹس میں اچھا سروائب کرے گا اور ادھر کچھ کڑی لیوز کے چھوٹے چھوٹے سے پلانٹس تھے جو سیٹ کے ذریعے گروہ ہوئے تھے ان کو میں نے ٹرانسپلانٹ کیا تھا اور ایک توڑ ڈرائی ہو گیا اور ابھی باکی تین ہیں اس کے بعد اس طرف چلتے ہیں تو کچھ اس طرح سے میرے گارڈن کا بھی آتا ہے اور ادھر میں نے مینٹ کے سارے پوٹس رکھے ہوئے ہیں اور ڈرکس کے اندر میں نے وینڈنگ جیوب گرہ لگائی ہوئی ہے دونوں کے اندر ڈرکی بہت اچھے طرح سے چل رہی ہے اور اس سائٹ پر میرے بونسائیز بڑھے ہوئے ہیں اور کچھ پلانٹس کے اندر پوٹس کے اندر میں نے بھی پلانٹ لگانے ہیں اور ادھر کچھن ویسٹ جو بھی نکلتا ہے وہ اوپر آ گیا ہے ایکشیلز اور ٹی لیرز ان کو ڈرائی کروں گی اور پھر ان کو پیس کے پوٹس کے اندر ڈال دوں گی تو کچھ اس طرح سے یہاں تک گارڈن کا ویو ہے ساتھ ساتھ میں تھوڑی تھوڑی سی کیر بھی بتاتی جا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے پلانٹس کے اچھی طرح سے کیر کر سکیں اور اپنے پلانٹس کو بڑھتا اور پھلتا پھولتا دیکھ سکیں اور اس سائیڈ سے کچھ اس طرح کا ویو نظر آتا ہے اور یہ دیکھیں میں ایک ٹائم میں سارے گارڈن کا اوورویو بلکل نہیں دے سکتی تو یہ دیکھیں اب دھوپ بھی کافی تیز ہو چکی ہے اور کچھ اس طرح سے پلانٹس کی سیٹنگ ویارہ کر رہی ہوں آج کل اور صفائص اتھرائی کا کام بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور یہ دس گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور کس موس ساری یہ موس روز کے فلاس کھلے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں اور اس طرح سے میں ان کو اس سائیڈ پر پڑھے ہوئے تھے رات کل شام میں پھر میں نے ادھر سے اٹھا کے ان کو ادھر رکھا ہے اور اب ان کے گھڑائی وغیرہ کروں گی اور ان کو فٹیلائزر دوں گی کی ٹی لیڈز اور ایک شیلز کا یا لیکوڈ بنانا پین اونین پیل اور اپٹیٹو پیل کا فٹیلائزر دوں گی تو اس موسم میں آگے موس روز کے نائنو کلوک کے ویسے بھی فلاور زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ بارش کا پانی ان کے لیے فٹیلائزر کا کام کرتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں پھر آپ کے ساتھ اس سائیڈ کا اندر سے ویو دوں گی باقی پلانٹس کا جہاں سے ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اجازہ دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ